کی انتظامات کا جائزہ لیا مدر ڈیپٹی کمیشنر راجنپور اللہ دیتہ ورائیس کا ڈی ایچ کو اسپطال کا اچانک دورہ ناکس کارکردگی اور صفائی کی صورتحال دیکھ کر اسپطال عملے کو شکافت نوٹس جب کے سٹور کیپر کبارٹل کر دیا کمیشنر ملتان نظیم ارشاد کی آلیکہ کہہ روڑ پکہ کا دورہ کمیشنر ملتان نے سپیشل ایڈکیشن سینٹر کی نو تعمیر کرتا بیلڈنگ کا چتاہ کیا کمیشنر لے کے روڑ پکہ پردی کشکول کا سنگیہ بنیار پر رکھا خانپور آئی ایل ایم کالیج کی اورینٹیشن کا انہکار اورینٹیشن میں صادق صوبائی وزیر چہدی محمد اجاز صفی اور صادق صدربار اسوسییشن افضل صادق بطولہ میں ہمارے خصوصی کری ملتان شہر کو سامسطحہ رکھنے کا پلان تیار نئے سینٹی ورکرز اور اگزیکٹیو سیٹوں پر بھرتی کرنے کی منظوری عید الازہاں پر ڈیوٹی دینے والے عملیہ صفائی کو بونس مخواہ دینے کی منظوری بھی دے دی گئے یومی دفاع پر شہدہ کی یاد میں رینجرز آفیس میں پودے لگانے کی تقریب جس میں ونگ کمانڈر چہر محمد افضال اور سکول کے بچوں نے پودے لگائے ملتان کی یوسی چپن کے جرمین عزاز شفی ججی ڈھوگر کی اسلام آباد میں وزیر خارجان شاہنود قریشی سے ملقات وزیر خارجان سے سبلت جو دیگر مسائل جلد حل کروانے کی لرخواست کی اپی ملتان ڈی ایج کو اسپتال سے ڈیلی ویجز ملازمین کو نکالے جانے کا معاملہ ڈیلی ویجز ملازمین کا شہبار شریف اسپتال میں احتجاج چوتھے روز بھی جاری اوڈر محکمہ جنگلات ملتان کے ملازمین کا پرموشن نہ ملنے پر دفتت کے باہر احتجاج ایف ای ای ملتان نے کروڑوں روپے رشوت لینے کے الزام میں جنرل میریجر سوگیس ملتان گیر بہادر بکٹی کے اخلاف مقاعدہ انکوائری شروع کر دی نیجی فوڈ کمپنی کے انتظام کے جانب سے مختلف وقت میں پانچ کروڑوں روپے سے زائد رشوت لینے کا الزام ڈیسٹک اسپتال خانوال کے آؤٹڈور میں لگا دیجنرل سسٹم غیر فال مریضوں کو پرچی بنوانے میں مشکل درپیش گرمی اور حب سے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ڈیسٹک کوٹ آفیس بہاولپور میں شجرکاری کے تحت پودے لگانے کی تقریب منقید ڈیسٹک انفیشن جج اور محمد تاریخ جعبید نے پودے لگایا ڈیسٹک انفیشن جج کی عوام سے زیادہ سے زیادہ درفت لگانے کی افیق مولتان ڈیجی خان اور میاوالک کے مختلف مقامات پر سوئی گیس کے غیر کانونی ریفلنگ جاری شہری خوف میں مبتلا سوئی گیس کے غیر کانونی ریفلنگ پر خاموش دوسری جانی مولتان ڈیسٹک سیول دیفنس آفیس مخالی سیٹی افزران کے منتظر ڈیسٹک سیول آفیسر اور ایجنل اسسنٹ ڈریکٹر کا موقف جانے سے انکار رحمیہ خان میں ہیڈ پانجڈنٹ کی مرمت کردہ سے ہیوی ٹرانسپورٹ نہیں گزر سکے گی ہیڈ پانجڈنٹ پھل کے مرمت کا کام صلو کر دیا گیا ہیوی ٹرانسپورٹ کو گزرنے سے روکنے کی احقابات انساری مولتان موچوے پولیس کا اچھا اقدام موچوے پولیس نے شہری کا گمشدہ پرس شہری کو واپس دے دیا درانے پٹرولنگ نیا چرنوں کے قریب موچوے پولیس کو شہری کا پرس ملاتا مولتان کے صوبائی حلقہ بی پی دو سو بائیس میں زیمنی انتخابات کے سلسلے میں دس امیدواروں نے ریٹائنگ آفیسر کی دفتر میں کاغذات نامزدگی جمعہ کروا دیئے امیدواروں کی کاغذات کی جانت پرتال کے لیے ایک سائیس اکام سے تفضلات طلب کاغذات نامزدگی پر اعتراضات کے انفلاف آرس زمبر تک اپیلے جمعہ کرائی نہ سکیں رحیمیہ خانمتائنات ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل چوہدری مختار حسین دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے چوہدری مختار ارسدران سے دل کے آرزے میں مبتلا تھے مہتازن بار ایڈیشنل سکٹی ایڈمن ایسین جی ایڈی اور ایڈیشنل چیف سکٹی کو بیماری کے باعث تبادلہ نہ کرنے کی درخانت بھی لیکن چنوائی نہ ہوئی اس تبادلہ ہونے پر دل برداشت تھے اس کے باعث دل کا دورہ پڑھا مہتازن بار ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل رہیمیہ خان چوہدری مختار حسین کے نواز جنازہ مدینہ مازجب کے گراؤنڈ میں آدھا اسسنٹ کمیشنر جڑا مالی ایسی کبیر والا اور ایسی بلے والا سمیل شہر کی اہم سختیات و پی ایم ایس افزدان کی باری تعداد میں شرکت پی ایم ایس ایسی ایشن کے عدداروں کا ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل چوہدری مختار حسین کے وفات پر سیول سیکریٹریٹ لاہور میں احتجاج پی ایم ایس افزدان نے چیپ سیکریٹی آفیس کا گھراؤ کر لیا چیپ سیکریٹی سے ملاقات ملاقات میں ڈی سی جی کے وفات پر تبادلہ خیال ٹی ٹی آئی رہنما جہانگیر ترین کو نس کروڑ 91 لاکھ کے ریکیوری نوٹس بجوانے کا معاملہ مہور ہائی کورڈ نے ٹیکس ریکیوری تاہوک میں ثانی ضرورت دی کوچ کا معاملہ کمیشنر انلیکٹ ریبینوں کو بچھواتے ہوئے ازرائیل سواہ اپیل پر تیس کوئرز میں فیصلہ کرنے کا حفظ گئی نئی حکومت کے قیام پر میر بہاول پور اقیل جمحاسمی نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا میر اقیل جمحاسمی کیا کہنا ہے کہ ان پر الزامات لگانے والوں کو شرمندگی کے سیوان کچھ ہاتھ نہیں آئے گا کچھ لوگ جن کا میں ذکر اس طرح کرنا چاہوں گا کہ شاید وہ اقتدار حاصل کرنے کی چاہت میں اتدال کی راست سے ہٹ گئے ہیں وہ مختلف الزامات کی بچھار مختلف اخبارات میں مختلف ذرائع سے مجھ پر کرتے رہتے ہیں لیکن کہ آپ سب کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں آپ کے سامنے میں اپنے آپ کو نہ صرف یہ کے احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں بلکہ آئیے مینسپل کارپریشن کے دروازے آپ کے لیے کھولے ہوئے ہیں راجنپور کوٹ لائیسن کے گری مطلوب ملجمہ کی گرفتاری کے لیے چھان پاک آروائی کا دوران پینثر سالہ شخص موبائل ناپولیس کے خوف سے جاپہ حق مجدلہ فرانس کا چوک علاباد انڈیس ہائیوے پر ناش رکھ کرے ہزاری مزانگا جہانیاں شبانہ اور پھولن دیوی جسمانی دیوان پر تھانا جہانیاں ممسکل پھولن دیوی خوابند اور دو دیبر کار لفت کے بہانے مسافر خواتین کو نوٹے تھے گینگ کو چند روز قبل تھانا کبیر والا نے رنگی ہاتھوں پکڑا تھا رحمیہ خان منصفل کمیشکین اہلی محلہ عزیز آباد میں سیویز کا ناکس نظام مین سوگ گندے جوہر میں تبدیل روحی کے خبر نشن ہونے کے بعد انتظامیہ متحرک پوری کا روائی کر کے پانی نکال دیا اہلی علاقہ کے روحی زندہ بات کنارے ملسی میں ہائیوے بہاری روڈ پر گیارہ ہزار کیوی کا ہیوی پول ٹیڑا ہو گیا آتاریں زمین کو چھونے لگیں راہگیروں کو شدید مجھکلات کا سامنا لیوی خان نے وزیراعلا پنجاب کی خصوصی ہدایات پر غیر قانونی تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن جاری غیر قانونی تجاوزات ہٹالی گئیں دکان داموں کو بارننگ جاری دلائی انتظامیہ بہاول پور کا محرم الحرام کے دران تمام داکٹروں کی چھٹیاں منصور کرنے کا پہلہ سیو ہیلت کو خط ارسال لا انتظامیہ کا تمام اسپیتالی سیکیورٹی سفت کرنے اور ایزام کی بستر لگانے کا بھی حکم ڈیپٹی کمیشنر ڈیجی خان علی اکبر بھٹی کی سرفرستی میں امن کمیٹی کے اجلاف نے محرم الحرام کے سلسلنے انتظامات کے رائزہ لیا گیا ڈی پیو امران جاکوب سمیر دیگر افسران اور امن کمیٹی کے عرقین کی شرکت منسپل کارپیرشن ملکان کے ڈیپٹی میر سید امسالی کا کہنا ہے کہ محرم روٹ پر سوان سات کروڑ پہ مالیت سے سٹریٹ فلائٹس پیچ برک اور محمد کے کام کو جن کو محرم سے قبل مکمل کر لیا جائے گا چیرمن بلدیا مزفر گرد اکرم چانڈیا کا گارڈن روڈ کا دورہ سیوز کے مطال کا جائزہ لیا املے کو فلپور سیوز کا مسئلہ حل کرنے کی امیدائی میاں بالی ڈی پیو سید کارام حسین چاکی کنزیاں چانڈ کمیٹی میں کھلی کچہری کھلی کچہری میں پولیس سے مطالق عوامی و انصال سنے گئے غزر چشنیاں میرہ سالہ محصوم بچے سے زیادتی کا معاملہ ڈی پیو عمارات حرکن روٹس دونوں ملویس ملزمان گرفتار ڈیری خان میتھانا سیٹی پولیس کی کارروائی تیس لاکھ حرکتہ مانگنے والے تین ملزمان کو گرفتار کرنے گیا ڈی پیو عمارات یاکوک کا کہنا تھا پولیس ٹیم نے جذیر ٹیکنالوجی کے ذریعے ملزمان کو دو دن میں گرفتار کیا ملتان انٹی کرپشن کی کارروائی بیہاری کے اسسمنٹ سب انسپیکٹر نظیم احسن گرفتار نظیم احسن پر دیس ہزار اشتر دینے کا مقدمہ درج تھا ڈی ایس پی ٹریفک زبیر بنگش کا شہر کے مفرد کالجس کا دورہ ڈی ایس پی زبیر بنگش نے طلابہ کو ٹریفک کابلین بارے اگاہی دی جبکہ ڈی ایس پی ٹریفک زبیر بنگش کا بائی پاس کبھی دورہ شہریوں کو مسئلہ حل کرانے کی یقین دہانی کرائی محاولپور پولیس لائنز میں بھرسنگ کے لیے دو روزہ ٹیسٹ کا احتمام تین ہزار سے زائد امیدواروں نے حصہ لیا ڈی پیو ڈاکٹر اکبار کی ازرے نگرانی امیدواروں کے جسمانی پہ امیدوار کی گئی موسیقی موسیقی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے ملکان کے نئی ملیان سے آج دسمبر 2014 کو سیاچیر میں شہید ہوئے والد کی وفات کے بعد نئیم نے اپنی ماں اور بہنوں کا سہارا تھا نئیم کی شہادت پہ نئیم کی ماں فخر محسوس کرتی ہے اوڈر پستی مکی شہید صفاحی تارک عزیز کب کی فیملی اور دوست احباب کی اس کی شہادت پہ خراجت کے دین فیملی اور احباب کی قبر پر فاتحہ خانی اور پھول بھی چڑھانی اور ایڈیا خان کی پیڑیا گھر میں چند روز قبل پیدا ہونے والے شیرکلو بچوں کی موت ہو گئی پیڑیا گھر میں تقریباً دس سال کے بعد شیرکلو بچوں کی پیدایش ہوئی تھی موسیقی